اسلام علیکم دوستو میرا نام حماد ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں آج میں آپ کے لئے ایک بڑی انٹرسٹن ویڈیو لے کر آیا ہوں راکول انسولیشن کے حوالے سے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو راکول انسولیشن ہے اس کی کیا بیک ہسٹری ہے یہ ڈیویلپ کیسے ہوتی ہے اس کی کی ویلیو کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے یوزیز کیا کیا ہیں اور اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں اور ڈس بینیفٹس کیا ہیں تو چلیں آئیں اس ویڈیو کی طرح چلتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو بیسیکلی یہ ایک مائننگ کمپنی تھی اس کا نام تھا راکول جو کہ آج کل اس کو راکول گروپ کا نام دیا جاتا ہے تو یہ نائنٹین ٹوئنٹی سیون کے بعد سے انہوں نے مختلف منرلز وغیرہ مائننگ کیا کرتے تھے تو نائنٹین ٹوئنٹی سیون کے اندر انہوں نے جب مائننگ کی تو اس میں سے یہ مختلف سلیگز اور کچھ سٹون ایسے نکلے تو اس کو جس وقت انہوں نے مختلف شیفز میں دینا شروع کیا تو ان کو محسوس ہوا کہ بھئی اس کا جو ہے نا اگر ہم بلینکٹ بنا کے اگر ہم اس کو لگائیں تو اس کی جو ہیٹ رزیسٹنس ویلیو ہے مطلب ایک طرف سے دوسری طرف ہیٹ جاتی نہیں تو پھر نائنٹین ٹوئنٹی سیون کے اندر یہ ایک ڈینش ملٹینیشنل کمپنی تھی ان کا جو ہیٹ کورٹر ہے یا جو ہیٹ آفیس ہے وہ ڈینمارک میں ہے انہوں نے پھر نائنٹین ٹوئنٹی سیون کے بعد سے صرف اسی کے اوپر ہی مائننگ شروع کر دی اس میں سیمپل ان کا ایک لاوہ سے نکلنے والا جو سٹون بائی پروڈکٹ ہوتا تھا وہ استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو سٹیل میل سے جو سلیگ نکلتا ہے ان دونوں کو مکس کر کے آگے یہ بلینکٹ بنائے جاتے ہیں تو اس کو ہم راک وول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم منرل وول بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم سٹون وول بھی کہہ سکتے ہیں جو تینوں ایک ہی اسی کے نائمہ ہیں اب جیسے یہ پکچر میں نظر آ رہی ہے یہ ایک بیسکلی لاوہ سے کے بعد نکلنے والا ایک سٹون ہوتا ہے یہ بلیک کلر کا جس طرح اسے نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو سٹیل میل سے جو ویسٹ نکلتا ہے اس کو سلیک کہتے ہیں ان دونوں کو مکس کر کے یہ فرنس میں ڈالا جاتا ہے اور فرنس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پندرہ سو ڈگری سینٹی گریڈ تو اس ٹیمپریچر کے اوپر جو ہے یہ جو ہے دونوں چیزیں مکس ہو کے ایک مولٹن فارم کے اندر آ جاتی ہیں اور مولٹن فارم میں آنے کے بعد اس کو پھر سپینر کے اندر سپین کیا جاتا ہے آپ نے بچپن کے اندر کارٹن کینڈی کھائی ہوگی جس کے اندر نیچے سے ہلکا سا چولا جل رہا ہوتا ہے اور اوپر سے چینی ڈالی جاتی ہے تو وہ ایک لچے کی صورت میں چاروں طرف سائد ہے جس کو کارٹن کینڈی بھی کہتے ہیں یا آم زباد میں لچہ بھی کہتے ہیں تو سیم یہ اسی طرح کا ایک پروسس ہوتا ہے جس کے اندر یہ پندرہ سو ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جو سٹون ہے اور سلیک ان کو مکس کر کے جب اس کو کیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے تو یہ مولٹن فارم میں آ جاتا ہے اور مولٹن فارم جس وقت اس سپینر کے اندر آتی ہے تو یہ سپینر اس مولٹن فارم میں گھما جاتا ہے تو یہ لچوں کی صورت کے اندر جو ہے یہ مطلب بن جاتا ہے پھر فیکٹریز کے اندر یہ جو لچوں کی صورت میں مال نکلتا ہے اس کو ایک سیدھے جگہ پر رکھ کے اس کو پھر پریس کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی کی ڈینسٹی اس کی برامت کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم مارکیٹ کے اندر جو آویلیبل ہے وہ 48 کیجی پر میٹر کیوب میں بھی ملتا ہے 60 میں بھی ملتا ہے اور 80 کیجی پر میٹر کیوب میں بھی ملتا ہے تو یہ بیسیکلی بلینکٹ رول کی شکل میں مل جاتا ہے اس کو ہم بلوکسی صورت میں بھی اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کو برک کی صورت میں بنا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پائپ کے جو راؤنڈز ہوتے ہیں اس کے حساب سے بھی اس کو ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے مطلب اپنی آپ آسانی کے حساب سے اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں مختلف ڈینسٹیز کے حواظ ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی پروپرٹیز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس کا جو ہیٹ ریزسٹنس ویلیو ہے یعنی جس کو ہم کی ویلیو بھی کہتے ہیں یہ ہے 0.044 تو کی ویلیو کا بھی جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ بیسیکلی ہوتے ہیں کہ مطلب جتنی کم کی ویلیو ہوگی اتنا ہی زیادہ مطلب ہیٹ ریزسٹنٹ ہو جائے گا یعنی کہ ایک طرف اگر آپ ایک ٹیمپریچر رکھتے ہیں جو کہ تقریبا ہزار ڈگری بھی ہو تو دوسری طرف وہ ٹرانسمنٹ ہی نہیں کرنا دیتا تو کی ویلیو جتنی کم ہوگی اتنی کم ہیٹ وہاں سے گزرے گی تو اس مٹیریل کی جو کی ویلیو ہے بیسیکلی 0.044 ہے اس کو ہم کی ویلیو کو ہم تھرمل کنڈکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں چلیں آپ ذکر نکل چکا ہے تو میں آپ کو بتائی بھی دیتا ہوں ساتھ ہی میں اس کو بھی تھوڑا سا ہم مطلب ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کی ویلیو ہوتی کیا چیز ہے بیسیکلی یہ جس طرح سے نظر آرہا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ریشو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویپر لیکوڈ ایکیلیبریم ریشو یعنی کہ جو مول فریکشن ان ویپر ڈیوائیڈڈ ہو ہے مول فریکشن ان لیکوڈ جس کو ہم وی اپون ایکس سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنی کے ویلیو آپ کی کم ہوگی اتنا ہی کم ہیٹ وہاں سے آس پاس مسہ گزر پائے گی مزید اس کا یہ ہے کہ اس کا جو میلٹنگ ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً تھاؤزنڈ ڈگری سے بھی زیادہ ہے جس کو مطلب اٹھارہ سو سے دوہزار ڈگری فارن ہیٹ کے درمیان بھی یہ ملائے اور اس کا جو برننگ ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً اکیس سو پچاس ڈگری فارن ہیٹ ہے یا جس کو ہم مطلب ایک ہزار ایک سو چیتر ڈگری سینٹی گریٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی راک پول کے کچھ بیسیکس تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اور یہ تقریباً سات پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ بڑا بہترین ریزلٹ دیتا ہے تو پہلا تو میں نے جیسے آپ کے بتایا کہ تھرمل انسولیشن ہے تو اس میں تھرمل کنڈکٹیویٹی بڑی زبردست ہے کہ اس کے اندر سے بلکل ہیٹ آگے سے پیچھے ٹرانسفر ہوتی نہیں ہے یہ جو تھنڈے ممالک ہیں وہاں پہ مائنس ٹین ڈگری تک کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو بھی یہ پاس آن نہیں کرنے دیتا اور وہ ایریا جہاں پہ ففٹی ڈگری سے زیادہ ہے وہ بھی اس کو پاس آن نہیں کرتا مطلب اس کا جو تھرمل انسولیشن کپیسٹی ہے وہ بہترین ہے دوسری چیز ہے کہ یہ فائر ریزسٹنٹ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جب ہم اس کو مولٹ کرتے ہیں مولٹن میٹل میں جب یہ آتا ہے تو یہ پندرہ سو ڈگری تک تو جاتا ہی ہے تو اس کی جو ہنے یہ مطلب آگ پکڑتا نہیں ہے یہ ایک بہترین اس کی میٹیرل کی پروپرٹی ہے کہ اتنے ٹیمپریچر کے باہر جب آگ نہیں پکڑتا ہے تیسری چیز کہلاتی ہے ساؤنڈ پروف کر دیتا ہے روم کو تو وہ ایریا جیسے کہ بڑے بڑے کمپنیوں کے جو ڈائریکٹرز کے رومز ہوتے ہیں یا کانفرنس رومز ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ ریکارڈنگ سٹوڈیوز بغیرہ ہیں وہاں پر اس کی دیواروں کے اندر اس کے جو بلوکس ہیں وہ لگا دی جاتے ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ باہر کی اندر نہیں آتی اور اندر کی باہر نہیں جاتی جس طریقے سے جو بڑے بڑے جنریٹرز ہوتے ہیں اس کے دیواریں جو ہوتی ہیں جس میں مطلب رکھا ہوتا ہے اور وہ جو پورا ایریا ہوتا ہے اس کے دیواروں کے اندر ایک کیوٹی بنا کے اس کے اندر یہ اس کے بریکس وغیرہ لگا دی جاتے ہیں جس سے جو جنریٹر کی آواز وہ بسکلی باہر نہیں جاتی اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹس اس کا یہ ہے کہ یہ وارٹ ریزسٹنٹ بھی ہے یعنی کہ اگر فرض کرنا ہے اس کے اوپر کسی ایسے ایریا میں اس کو ہم نے لگایا جہاں پہ پانی کی ڈروپلٹس آتے ہیں یا پانی پاس آن ہوتا ہے تو وہاں سے یہ پانی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ اس کا جو پانچہ بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنتا ہے یہ ریسیکل مٹیریل سے ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ سلیگ ہے وہ بیسکلی سٹیل مل کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے سلیگ تو یہ اس سے بنتا ہے پھر اس کا چھٹا بڑا زبردست ہے کہ یہ ڈائمینشنلی سٹیبل ہے یعنی کہ اگر فرض کہلنے اس کو آپ چاروں در اسے دبا دیں یا اس کے پر کوئی بھاری چیز رکھ دیں یا کچھ بھی کر دیں تو یہ اپنے ڈائمینشن کو خراب نہیں ہونے دیتا یعنی کہ اگر اس کے کنارے بالکل شارپ ہے جیسے ہیں تو یہ شارپ ہی رہیں گے کافی سالوں تک تو ڈائمینشنلی بھی یہ کافی سٹیبل ہے ساتھوں اور آخری پانچ یہ ہے کہ اس میں کوئی انسیکٹ پہ نہیں جاتا یعنی اگر آپ نے یعنی کہ اس کے اندر کے پروپرٹی ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی انسیکٹ چونٹیاں یا مکوڑے یا کوئی اس قسم کے چیزیں وہ اس میں داخل ہی نہیں ہوتی ہیں تو آخری بات ہے بس یہ رہ گئی کہ اس میں صرف ایک disadvantage ہوتا ہے کہ یہ بازوں اس کو جب بھی آپ استعمال کریں تو گلفز پہن کے استعمال کریں کیونکہ یہ بعض لوگوں کا ایلرجی کر دیتے ہیں جو سے ہم normal market کے اندر ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ خارش خارش والی product ہے یہ والی تو بعض لوگوں کو اس سے جو ہے نا بہت ساری وہ خارش ہو جاتی ہے جس کو ایلرجی کہلیں تو ایلرجی ہو جاتی ہے تو بس یہ اس کا یہ disadvantage ہے باقی تو یہ بہترین چیز ہے پاکستان کے اندر مختلف companies ہیں جو کہ دو تین ہیں جو کہ اس کو deal کرتی ہیں تو احمید ہے کہ آپ کو یہ ایک brief introduction راکول کے حساب سے آپ کو اچھا ملا ہوگا تو جات جاتے ہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں بہت شکریہ